اسلام علیکم پروپٹین سیڈرز کے ساتھ میں ہوں جینئر محیر رنی آج کی اسپیسیفک ویڈیو ہے دی ایچے اسلامباد راول پنڈی کے بارے میں کیونکہ یہ ٹوین سٹیز ہیں اور ٹوین سٹیز میں پھر ایک دی ایچے ہے اور اس کو اکثر ہم ڈاکومنٹس میں لکھتے ہیں یا ہمارے اکثر آپ لکھاؤ کا بورٹس پہ لکھا ہوتا ہے دی ایچے آئی آر آئی آر مین اسلامباد راول پنڈی تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایریا اسلامباد کے اندر آتا ہے کون سا فیض اسلامباد میں آتا ہے کون سا فیض آپ کو راول پنڈی میں ہمیں لوکیٹ ہوتا ہے اور بعد میں ہم اس کو اس کے ویڈیو میں انڈ میں ہم بتائیں گے کہ اس دونوں میں بیسیکلی ڈیفرنس کے ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچے ون ڈی ایچے ون اسلامباد کیونکہ سب سے پرانا ڈی ایچے ہے اور اس میں جو کچھ cryptal area ہے وہ راورپنڈی میں ہے اور کچھ area جو ہے وہ maximum جو ہے وہ اسلامباد میں ہیں ڈی اچھے 1 میں میں ہم بات کروں تو ڈی اچھے 1 کا sector A B C اور D اور E یہ تقریباً اس میں maximum جو street سے ہماری ہیں وہ اسلامباد کے اندر آتی ہیں اور اس طرح سیکٹر A1 ہے یا سیکٹر B1 ہے اور سیکٹر F یہ تیم سیکٹر جو ہیں وہ مکمل طور پر راورپنڈی میں آتے ہیں اس کے بعد پر ڈی اچھے 2 ہے ڈی اے چی ٹو جو ہے وہ مکمل طور پہ اسلامباد میں ہے ڈی اے چی جو فائف ہے وہ مکمل طور پہ آپ کا اسلامباد ایکسپریس وے کے اوپر لائے کرتا ہے تو وہ مکمل طور پہ اسلامباد پہ آتا ہے اب ڈی اے چی ٹو کو ایکسپریس وے اسلامباد بھی ٹچ کرتی ہے اور ڈی اے چی فائف کو بھی ایکسپریس وے اسلامباد ٹچ کرتی ہے تو اس کو آپ کو میں ادھری کنسیڈریشن نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں اسلامباد میں لائے کرتے ہیں اس طرح پر آگر میں بات کروں جو سیکٹر ہمارے ڈی ایچ ای 3 ہے ڈی ایچ ای 3 سیکٹر A سے لے کے اور سیکٹر K تک مکمل طور پر ربلپنڈی میں ہیں اور ڈی ایچ ای 4 جو ہے وہ مکمل طور پر ربلپنڈی میں ہیں آپ کا اور ڈی ایچ ای جو 6 ہے وہ بھی cream میں آتا ہے جو ڈی ایچ ای ویلی ہے جو مکمل طور پر اس کو phase 7 قرارت دے دیا گیا ہے وہ بھی مکمل طور پر آپ کی ربلپنڈی میں آتا ہے اب ب basics میں بات کرتا چلوں پر آپ کی لگتی ہے سٹیم ڈیوٹی سٹیم ڈیوٹی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کسی بھی پروینشل گورنمنٹ کو آپ پی کرتے ہیں اور اس کی اوپر آپ کے ٹیکسز میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے ایف گی آر آپ کو دونوں دونوں ثورتوں میں پی کرنا پڑتا ہے چاہے وہ راول پنڈی بھی ہو یا وہ آپ کا اسلامباد میں لائے کرتا ہو جو بھی آپ کی پروپرٹی اسلامباد کے ایریا میں لائے کرتی ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ صرف بی آر پی کرنا پڑے گا اور جو سٹیم ڈیوٹی وہاں پہ آپ کو نہیں پی کرنے پڑے گی اور اسی طرح میں آپ بات کروں جو ڈیفرنس پرائس میں مارکیٹ پرائس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پینڈی اسلامباد کی کیونکہ دونوں ڈی ایچز ہیں اور یہاں پہ صرف جو اچھی لوکیشن کے ریٹس ہیں وہ یہ پلوٹس آپ کو میٹر کرتے ہیں تو اس طرح کی ڈی ایچی اسلامباد کی مکمل طور پہ کوئی بھی اپنی انفرمیشن لینی ہو تو پروپرٹی انسٹر سے رابطہ کریں انشاءاللہ تلاب گا آپ کی مکمل رینما کی جائے گی thank you so much